اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس ادارے میں الامین اکیڈمی میں وقتاً فوقتاً دین سمجھنے کے لیے مختصر پروگرام اور مختصر کورسز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کورس چند دن میں شروع ہوتا ہے اور چند دن میں ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک کام مکمل کر لیا ہے اس سے آدمی کا حسنہ بھی بڑھتا ہے آدمی کو ایک خاص قسم کی خوشی بھی ہوتی ہے اور کام کی ایک ترتیب بھی بن جاتی ہے اس کے نتیب اس وقت دو قسم کے کورسز آپ کے لیے شروع کیا جا رہے ہیں ایک تو بنیادی عربی زبان کا کورس اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کورس عربی زبان ظہر ہے کہ دین سمجھنے میں اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے عربی زبان سمجھنے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ پوری کہرائی میں جا کر اس انداز سے زبان سیکھی جائے کہ زبان پر پورا اہور آدمی کو حاصل ہو جائے اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے مختصر وقت میں یہ کام ممکن نہیں ہوتا حتیٰ کہ آدمی کی اپنی جو مادری زبان ہے اگر آدمی چاہے کہ اس پر پورا اہور حاصل کرے تو اس کے لیے طبیل دورانیاں تعلیم کا اسے اختیار کرنا پڑتا ہے پھر ہی کہیں جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے اس زبان پر اہور حاصل ہے یعنی جن کی زبان فرض کریں انگریزی ہے ہر انگریز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے انگریزی زبان پر اہور حاصل ہے یا وہ انگریزی زبان کا ماہر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انگریزی زبان ہی میں ماسٹر کیا ہوتا ہے انگریزی زبان میں پی ایٹی کی ہوتی ہے انہوں نے اس زبان پر اپنا وقت لگایا ہوتا ہے جان کھپائی ہوتی ہے اس کے بعد وہ جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انگریزی زبان پر اہور حاصل ہے لیکن قرآن و حدیث کو تھوڑا سا سمجھنے کے لئے تھوڑی بہت عربی تھوڑے وقت میں بھی سیکھی جا سکتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ اندازہ ہونے لگ جاتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور کسی استاز کی تھوڑی سی رہنمائی مل جائے تو آدمی چل پڑتا ہے اور چیزیں سمجھنا اس کے لئے آسان ہوتا ہے اللہ جللہ جلالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کتابیں بیجی ہیں جن میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے لیکن اللہ نے جو کتاب بھی بیجی ہے اس کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی نبی اور رسول ضرور لے جائے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب تو کوئی نازل کر دی ہو لیکن کتاب سکھانے والا ساتھ نہ بھی جاؤ کوئی نبی اور رسول ساتھ نہ بھی جاؤ اس کے برعکس تو ہوا کہ اللہ کے نبی آئے ایسے نبی آئے جو مستقل کتاب لے کر نہیں آئے یعنی نبی آئے اور کتاب نہیں آئی ایسا تو ہوا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اللہ چاہے ہیں تو بغیر نبی کبھی کتاب عطا کر سکتے تھے جنت سے نسخے تیار کروا کر وہ اوپر سے آسمان سے زمین پر پھینک دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ اٹھاؤ اور اسے پڑھو اور پڑھ کر اس پر عمل کرو لیکن اللہ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے جس طرح کتاب اہم ہے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ کتاب سمجھانے والا آہم ہے اللہ کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی کتاب لوگوں کو پڑھائی سنائی قرآن کے الفاظ سکھائے وہیں آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ تمہارے لیے ایک بہترین اور خوبصورت نمونہ ہے تو اس لیے دین کو سمجھنے کے لیے جس طرح قرآن کو جاننا ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو جاننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم اور مربی بن کر آئے آپ نے صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے ایک معاشرہ تشکیل دیا ہے حدیث رسول کیا ہے حدیث رسول جو ہے وہ ترحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیتی کاوش ہے یہ اس کی سر گزشت ہے اس کی کار گزاری ہے اس سے یہ یعنی حدیث رسول سے ہمیں یہ پتہ ٹلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کیسے کی ہے گھر میں کوئی واقعہ پیچھ آیا حضرت شاہ کوئی کہا کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا فاطمہ تزارہ کو کہا کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا ابو بکر صدیق کو کہا کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا سفر میں صحابہ کو کہا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا مسجد میں صحابہ کو کہا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اب بازار تشریف لے گئے بازار میں صحابہ کو کہا کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا مختلف مواقع پر جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو قرآن کو اپلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ذات پر کیا اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگی پر کیا کیسے اپلائی کیا اس کا پتہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی اگر کسی کو آتی ہے تو وہ آگے پہنچائیں آگے اس کی تبلیغ کریں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنی حدیث کے بارے میں بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جو بات مجھ سے سنی ہے وہ اگلی نسلوں تک پہنچانا تمہاری جبہ دی ہے اور آپ نے اس کی ترغیب دی آپ نے فرمایا کہ نظر اللہ امران کہ اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے خوش و خرم رکھے خوش گوار زندگی عطا فرمائے تازگی عطا فرمائے اس دنیا کے اندر بھی ترو تازہ زندگی عطا فرمائے اور اگلے جہانوں میں بھی اسے ترو تازہ زندگی عطا فرمائے اللہ اس آدمی کو خوشیوں کی انتہا عطا فرمائے نظرہ نظرہ جو لفظ ہے یہ خوشی کی انتہا کو کہتے ہیں ایسی خوشی جو انسان کے چہرے پر ٹپک رہی ہے انسان کا چہرہ دیکھ کر پتا چلے کہ اللہ نے اس کو خوشی عطا کیا یہی وجہ ہے کہ جنتیوں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں نہرے ہیں جنت میں باغات ہیں جنت میں حل ہیں جنت میں اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں قرآن نے بیان کی حدیث نے بیان کی لیکن جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی جس نعمت میں سب سے زیادہ مزا ہوگا جنت کی جس نعمت میں سب سے زیادہ لذت ہوگی جنت کی جس نعمت پر اہل جنت کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی وہ اللہ جللہ جلالہ کا دیدار ہوگا اللہ کی زیارت ہوگی یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی باقی نعمتیں بھول جائیں گے جنت جب اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے اس نعمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے اہل جنت کی جو حالت بتائی ہے کہ اس وقت جنتیوں کی حالت کیا ہوگی خوشی کی حالت کیا ہوگی تو قرآن نے یہ کہا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ کہ ان کے چہروں پر اس وقت نظرت ہوگی ترو تازگی ہوگی خوشگواری ہوگی ناظرہ کا لفظ استعمال کیا وجوہ یومئذ ناظرہ یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر فرمایا نظر اللہ اللہ نظرت عطا فرمائے خوشگواری عطا فرمائے خوشیہ عطا فرمائے اس آدمی کو جو پہلے نمبر پر سمیہ مقالتی ہے میری بات سنتا ہے اللہ کے نبی کی بات سننے گے اللہ کے نبی کی دعا میں دے گئے دوسرے نمبر پر فہفیظہ میری بات سنی سن کر اسے یاد کر لیا یاد ہو گئی تو یہاں بھی بات ختم نہیں بلکہ یاد کرنے کے بعد اسے آگے پہنچایا آپ نے یہاں پر ایک حدیث پڑھی وہ حدیث یاد کی اور جا کر اپنے گھر میں بتا دی اپنی بیوی کو بتائی اپنے بچوں کو بتائی اپنے دوستوں کو بتائی اپنی دکان پہ اپنے ملازموں کو کٹھے کیا ان کو بتائی اپنی فیکٹری میں اپنے ملازموں کو کٹھے کیا ان کو بتائی کسی کو بھی بتا دی مقالتی سمیہ مقالتی میری بات سنی ایک کام دوسرا کام اس کو یاد کیا تیسرا بہت احتیاط سے یاد کیا اور احتیاط کے ساتھ آگے پہنچایا جیسے سنا تھا اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ارشادات کے ساتھ جو آدمی یہ تین کام کر لے گا میری بات کو سنے گا یاد کرے گا آگے پہنچا دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو وہ چیز عطا فرمائے جو جنتیوں کو اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے نصیب یعنی خوشیوں کی انتہا عطا فرمائے ترو تازگی عطا فرمائے صحابہ اکرام نے یہی کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں اور آگے پہنچائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک ویسے تو ہم بیانات میں سنتے ہیں ہم واضح و نصیحت سنتے ہیں تو اس میں بھی سنتے ہیں لیکن یہ جو صورت ہے یہ حدیث کا باقاعدہ طالب بننے کی اس میں ایکزیکٹ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے ایکزیکٹ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا تو آپ کے لئے ایک شاندار موقع ہوگا کہ حدیث کا جو زخیرہ آپ کے لئے منتخب کیا جائے گا تھوڑی سی حدیثیں ہوں گی لیکن ان حدیثوں پر آپ یہ تینوں عمل کر سکیں اسے سن سکیں اسے یاد کر سکیں اور اسی طریقے سے آگے منتقل کر سکیں آگے پہنچا سکیں اس لئے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں محدثین کے تجربات بہت عجیب و غریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے ساتھ جڑنے کے اس لئے آپ حضرات سے میں سب سے پہلے تو مبارک بات دوں گا کہ اللہ جللہ جلالہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اس مقصد کے لئے اس کام کے لئے اپنا وقت نکالا اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس میں استقامت کا ثبوت دیں اس میں پابندی کا ثبوت دیں یہ نہ ہو کہ چند دن آگئے اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر ہو گئے نہیں کام پڑھتے رہتے ہیں کام ہو جائے کرتے ہیں آگے پیچھے بھی ہو جائے لیکن ایک موقع آپ کو نصیب ہو رہا ہے باقاعدہ حدیث کا طالب علم بننے کا وہ کام جو دربار رسالت میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے اس کا آپ کو موقع نصیب ہو رہا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں بس انہی گزارشات پر میں اکتفا کروں گا اللہ جلل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واخر دعوانا الحمدللہ